پریبی دیارتیوں میں رامی اسپال آپ لوگوں کو جلہوش کی کامنا کرتے ہوئی آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں دا پاسنگ آف ارثر جو کی لی موٹی ڈی ارثر سے لی گئی ہے ایک جو کی لانگ پویم ہے اس پویم کے جو پویٹ ہیں ہمارے پرشد دھوی دوان انگلینڈ کے جن کا نام ہے الفیٹ لاورٹینشن جو کی ایک مہان کبھیوں میں سے جن کی گرنا رومانٹک کبھیوں میں سکھی جاتی ہے ورث ورث کے بعد وہ وکٹورین ایرا میں ایک راجی کبھی کے پدھ پر شوشوبیت ہوئے تھے انگلینڈ میں اور انہوں نے اس کبھیتہ کو لکھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک راجہ ہوتا ہے جس کا نام ارثر ہوتا ہے ارثر جو کی ایک نیائے پری راجہ ہوتا ہے اور اس نیائے پری راجہ نے ایک اپنے ہاتھ بہت ہی نیائے پری راجی کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے ایک سبھا بنائی ہے جس میں بخور سارے ان کے سینہ پتی ہوتے ہیں اور سینہ پتی گھوم گھوم کر ان کے راجے میں جتنے بھی پرکار کی سمجھتائیں ہوتی ہیں ان کی جنتہ کے ان سمجھتائوں کا سمادھان کرتا ہے پرنت راجہ ایک عدھ میں لڑائی کے سمجھ جاتا ہے جس میں وہ گھائل ہو جاتا ہے یہ عدھ اس کے بھتیجے دورا کیا جاتا ہے اور عدھ میں ہارنے کے بعد راجہ جب گھائل ہو جاتا ہے تو اس کی عدد ہرنے کے بعد اس کی جو راؤنڈ ٹیبل ہوتی ہے جو کی ایک نائٹ ہوت ہوتی ہے وہ بھی سماکت کر دی جاتی ہے اور اس کے سماکت ہونے کے پسچات ان کا ایک دہینہ ہاتھ ملکہ سینہ پتی ہوتا ہے جو ایک مہان سینہ پتی ہوتا ہے بہت ہی بہت دو سینہ پتی ہوتا ہے جس کا نام بیڈی بر ہوتا ہے وہ بہت دکھی ہوتا ہے وہ راجہ کو چھوڑنے کے لیے ایویلین دیپ چھوڑنے کے لیے جہاں پر راجہ کو تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے اور تھوڑا سا ان کا علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ان کی تین جانیاں ہوتی ہیں اور دکھی ہو کر راجہ سے کہتا ہے کہ اب یہ ہماری نائٹ ہوت ہماری راؤنڈ ٹیبل سماکت ہو جائے گی اور ہماری دیش کی جو جنتہ ہوگی ہماری جو سماکت کی جنتہ ہوگی وہ بہت دکھی ہوگی جن کے اوپر آنے کا بچار ہوں گے بے بچار ہوں گے اتیار ہوں گے پرانتو راجہ انہیں تب بڑے پریم سے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں کبھی تامی کیا ہے کہتا ہے کہ آنسڈ دھیرے دھیرے ان سے بتاتا ہے ایک چھوٹی شناو سے کہ پرانے جو بیوستہ ہے وہ بدلتی ہے اس کی جگہ نہیں بیوستہ تھی اور ان ساری چیزوں کو بھگوان کئی طریقوں سے سیم پورا کرتا ہے کہیں ایک نئی ایک اچھی رواد اس پورے دنیا کو برباد نہ کر دے نسٹ نہ کر دے بھرسٹ نہ کر دے کہتا ہے کہ کمپار دائی سیلف اپنے آپ کو دھیرد رکھو جو یہ دھیرد اندر ہے میں نے اپنا جیوان دے لیا ہے جو میں اپنا کر چکا ہوں میں ہی بدن ہمسیل میک پیور انہی کاریوں کو بھگوان سبھی کار کر لے انہی کو سدھ بنا لے بٹ داؤ لیکن آپ ایف ایو سوڈ ناٹ سوڈیسٹ نیور سی مائی فیس اگین یاد آپ میرے چہرے کو دوبارہ نہیں دیکھتے ہیں پری فار مائی سول میری آتما کے لیے پرارتھنا کریے میری آتما کے سانتی کے لیے آپ کو پرارتھنا کرنا تو یہاں لیکھک ایک کہنا چاہتا ہے کہ جو بھگوان ہم نے جو کارج کی ہے میں نے جو دنیا میں کارج کی ہے بھگوان ان کارجوں کو سیم سدھ کرتا ہے ہمیں بھگوان کو ہمارے کاریوں کی جرورت نہیں ہے ہم جتنا کار کر لیں اتنا ہی کافی ہے آگے لیکھک لکھتا ہے کہ مور ٹھنگز آر روڈ بھائی پریئر مور مانے ادھک ٹھنگز بستویں بھارڈ بھائی پریئر پریئر کے دورہ ہوتی ہیں سمپن ہوتی ہیں دین دیس ورڈ ڈیم شاہد اس دنیا کے لوگ سپن بھی نہیں کر سکتے کلپنا بھی نہیں کر سکتے اس لئے آپ اپنی آواز کو رائز لائک فانٹیں ایک جھرنے کے سمان اوپر اٹھائیے فارمی نائٹ رات دن پریئر کیجئے پریئر کیجئے بھگوان سے میری پریئر کیجئے کیونکہ ساری دنیا کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں پریئر سمپن ہو جائے کرتی ہیں اتنی بڑی کام ہو جاتے ہیں جتنا کی کوئی بھی دنیا کا کوئی وقتی کبھی سپن میں بھی نہیں سونتے لگ سکتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ آپ میری آواز اپنی آواز کو اوپر اٹھائیے پرارتھنا کے لئے ہاتھ کھولی اور میرے لئے پرارتھنا کیجئے آگے لکھتے ہیں کہ ملعب کیول پریئر ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے منش جو ہے پاسو ملعب سٹیپ اور گوٹ بھیڑ اور بکریوں سے اوپر اٹھتا ہے جو کی ایک اگیانتہ کا جیون جیتے ہیں جو کی ایک اگیانتہ کا جیون جیتے ہیں اس لئے پرارتھنا کی سکت کو جان کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں باؤتھ فار دیم سلو اپنے لئے جنہیں اپنا مطر کہتے ہیں فار آل ہول ڈا ارث کیونکہ جو ہول راؤنڈ ارث جو پورا آپ کا بھومنڈل ہے ایڈ ایوری بے پرتیک طریقے سے باؤنڈ باؤنڈ بائی کولڈ چین ایک سونے کے چین دوارہ بندھی ہوئی ہے about the feet of God بھگوان کے پیروں میں کہنے کو ارث اے ہے کہ پریئر ہی ایک ایسی چیز ہے جو کی بھگوان اور منشت کے بیت کے کڑی ہوئی ہے ایک ان کا کرسپونڈنگ ان کے جو سنچار کا مادھیم ہے منشت کے اور بھگوان کے بیت میں وہ کیول کیا ہے وہ کیول پریئر ہے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ کو یہ پیم کس طرح لگی آسا کرتا ہوں کہ اچھے لگی ہوگی اور اگر اچھے لگی ہوگی تو آپ کمنٹ باکس میں یا بری لگی ہوگی تو بھی کمنٹ باکس میں آوستے لکھیں اور آپ کو پوری کپتہ دیکھنے کے لیے پوری کپتہ کو سننے کے لیے آپ سبھی کو پورتیا دھنڈ بات اور ایک بار اور بتا دیں گے چینل کو ایک بار سبکرائب آوستے کر لیں آپ لوگوں کو دھنڈ بات دھائنگ کیو